رحمان علی باجوا نے سرکاری ملازمین کو دی بڑی خوش خبری سرکاری ملازمین کی ہاؤس رانٹ آلاؤنس میں سو فیصد اضافہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین نگرمی ملک بھر کے سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے آج کی تاہدہ ترین اپڈیٹ ناظرین نگرمی آج کی ہماری پہلے بڑی خبر سرکاری ملازمین کی ہاؤس رانٹ آلاؤنس میں سو فیصد اضافہ ناظرین اگرامی سرکاری ملازمین کی ہاؤس رینٹ آلاؤنس میں اضافے کے حوالے سے رحمان علی باجوہ صاحب نے اپنے افیشیل فیس بک پیج پر اپ ڈیٹ دی ہے کہ منسٹری آف ہاؤسنگ نے گریڈ ایک تا گریڈ دس کی ہائرنگ میں سو فیصد جبکہ گریڈ گیارہ سے گریڈ سونہ کے سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ آلاؤنس میں پچتر فیصد اور گریڈ سترہ سے گریڈ بائیس کے لیے ہاؤس رینٹ آلاؤنس میں پچاس فیصد اضافے کے لیے سفارشات وزارت خدانہ کو ارسالکار دی گئی ہیں یعنی کہ گریڈ ایک سے گریڈ دس کے سرکاری ملازمین کی ہاؤس رینٹ آلاؤنس میں سو فیصد اضافہ گریڈ گیارہ سے گریڈ سونہ کے سرکاری ملازمین کی ہاؤس رینٹ آلاؤنس میں پچتر فیصد اضافہ جبکہ گریڈ سترہ سے گریڈ 22 کے سرکاری نوازمین کی ہاؤس رانٹ آلاؤنس میں 50 فیصد اضافے کی سفارشات اضافے کی جو سمری ہے وہ وزارت اخدانہ کو منظوری کے لیے بجوا دی ہے کناظرین اگرام میں سمری کا بقاعدہ دور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس اسلامباد کی جانب سے 23 اکتوبر 2024 کو آفیس میں مرنڈم جاری کیا گیا ہے جس کا سبجیکٹ ہے انہانسمنٹ آف رینٹل سیلنگ فار ہائرنگ آف پرائیویٹلی آنڈ ریزی ڈینٹل اکوموڈیشن تو ناظرین اگر اس نوٹیفکیشن کی مطن کی بات کی جائے تو اس کے مطن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو چھیں بڑی مین لوکیشنز ہیں چھیں بڑے جو شہر ہیں جن میں اسلامباد راولپنڈی لاہور کراچی کویٹا اور پشاویر شامل ہیں اس نوٹیفکیشن کے دوسرے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ ریسینٹلی دہ سٹیٹ آفیس اسلامباد has carried out market survey to assess rent of residential buildings at various locations of different cities and as per survey the market rent has increased from 73% to 110% at 6 specified stations تو ناظرین اگرامی منسٹری آف ہاؤسنگ کی جاریب سے جو survey conduct کروایا گیا ہے اس survey سے یہ بات سامنے آئی ہے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ market میں 73% سے لے کر 110% تک قرائوں میں اضافہ ہو چکا ہے تو اب اس حوالے سے اس اضافے کی منظوری کی حوالے سے سمری وزارت خدانہ کو ارسال کر دی گئی ہے تو ناظرین اگرامی اس حوالے سے رحمان علی باجوا صاحب نے یہ اگاہ کیا ہے کہ grade 1 سے grade 10 کے سرکاری ملازمین کی house rent allowance میں 100% اضافہ کیا جائے گا جبکہ grade 11 سے grade 16 کے سرکاری ملازمین کے house rent allowance میں 75% اور اسی طرح grade 17 سے grade 22 کے سرکاری ملازمین کی house rent allowance میں 50% اضافہ کیا جائے گا تو ناظرین اگرامی آپ کو بتاتا جائے کہ ابھی تک house rent allowance میں اضافہ کی منظوری نہیں ہوئی یہ صرف اور صرف سمری ہے مجودہ حالات کے پیشے نظر مجودہ مہنگائی میں گھروں کے کرائیوں کے حوالے سے یہ سمری وزارت خدانہ کو بھیجوا دی گئی ہے تو ناظرین اگرامی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس سمری کی منظوری کے بعد ملازمین کے house rent allowance میں کتنے فیصد اضافہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اگرامی آج کی دوسری بڑی خبر ہے کہ آر پاکستان سیکٹریٹ ایمپلائز کوارڈینیشن کانسل کے وفد نے جو وفاقی وزراء اور حکومتی شخص سیاست سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا ہے اس سلسلے میں جناب احسن اقبال صاحب جو کہ وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی ہیں ان سے ملاقات کی کانسل کے وفد نے احسن اقبال سے مطالبہ دھورایا کہ وفاقی سیکٹریٹ میں افسران اور ماتحت ملازمین کی تنخوہوں میں جو تفریق ڈالی گئی ہے اسے ختم کرایا جائے انہوں نے کہا کہ حکومت نے گریڈ سترہ سے گریڈ بائیس کے افسران کو ایک سو پچاس فیصد ایگزیکٹیو الانس دیا ہے جبکہ گریڈ ایک تک گریڈ سولہ کے سرکاری ملازمین کو اس سے محروم رکھا گیا ہے جو کہ چھوٹے طب کے چھوٹے سرکاری ملازمین کے ساتھ نائنصافی ہے تو ناظرین اگرامی آپ کو بتاتے چلے کہ اس سے پہلے بھی ملازمین اور ملازمین سے متعلقہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ جو پاکستان میں تنخوہوں میں تفریق ہے تنخوہوں میں تفریق کا خاتمہ کیا جائے تو ناظرین اگرامی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف گریڈ سترہ سے گریڈ بائیس کے سرکاری ملازمین کے ایگزیکٹیو الانس میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کیا گیا ہے جبکہ جو چھوٹے ملازمین ہیں گریڈ ایک سے گریڈ سولہ کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو اس اضافے سے محروم رکھا گیا ہے جس پر اہتن اقبال صاحب نے کانسل کے وفد کو یقین دلایا ہے کہ جیسے ہی وفاقی وزیر خدانہ محمد اور انگزیب بیرونے ملک دورے سے واپس آتے ہیں میں خود ان کے پاس جاؤں گا اور آپ کے مطالبے کی حق میں اپنا بھرپور کردار اداہ کروں گا یعنی کہ سرکاری ملازمین کے مطالبات کو حل کروانے کے حوالے سے احسن اقبال صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے اور کہا ہے کہ وزیر خدانہ محمد اور انگزیب جیسے ہی بیرونے ملک دورے سے واپس آئیں گے تو میں ان کے پاس جا کر آپ کے مطالبات ان کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ ناظرین اگرمی آج کی بڑی حبر گورنمنٹ آف سیندھ سرسیز اور جنرل ایڈمنیسٹریشن کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اٹھائیس اکتومبر دوہدار چوبیس کو ایک اہم تری نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے یکم نومبر دوہدار چوبیس بروز جمعہ کی چھٹی کے حوالے سے تو ناظرین اگرمی اس نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ یکم نومبر دوہدار چوبیس بروز جمعہ جس دن ہندو کمیونٹی کا تہوار دیوالی آ رہا ہے تو دیوالی کے پیش نظر صبح سندھ کی جو ہندو کمیونٹی ہے صبح سندھ کی ہندو کمیونٹی کو دیوالی کے پیش نظر یکم نومبر دوہدار چوبیس کو عام تاتیر چھٹی دی جائے گی اس کے لئے ناظرین اگرمی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ملٹری اکاؤنٹسی ایم میں پینشن دفتر عملہ کی ہر قسم کی چھوٹیاں بند ناظرین اگرمی کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس پینشن دفتر میں جاری ڈائڈیکٹ کریڈٹ سسٹم ڈی سی ایس ڈیجیٹلائیزیشن وغیرہ کے جاری سپیشل پروڈجیکٹ کے باحث تمام عملہ کی ہر قسم کی چھوٹیاں بند کر دی گئی ہیں اور پہلے سے سٹاف کو دی گئی چھوٹیاں بھی منسوک کر دی گئی ہیں اکاؤنٹس افیسر اے این کی طرف سے جائی سرکولر میں تمام سیکشنز کے افسران ان چارج سے کہا گیا ہے کہ کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس پینشن کی ہدایت کے مطابق ڈی سی ایس آرمی ڈیجیٹلائیزیشن وغیرہ کے جاری سپیشل پروڈجیکٹ کی وجہ سے دسمبر دوہدر چوبیس کی آخر تک عملہ کو کسی قسم کی چھوٹی نہیں دی جائے گی جس میں سی ایل اور ایل ایف پی وغیرہ شامل ہیں سٹاف کو پہلے دی گئے چھوٹیاں بھی منسوک کر دی گئی ہیں اور اس سلسلے میں متعلقہ حکام افسران کو مطلعہ کر دیا گیا ہے ویل تو ناظرین اگر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو نازمی سبسکرائب کیجئے گا تو آذر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر اللہ حافظ